اسلام علیکم اگلک پڑھتے ہیں کیونکہ یہ حصے ہوتے ہیں آشاریہ کے بعد کے جو آداد ہوتے ہیں وہ کیا ہوتے ہیں حصے ہوتے ہیں اب یہ جو ایک سو تیویس میں نے پڑھا ہوں آشاریہ کے پہلے تو یہاں پر آداد کے جو مقام تھے اکائی داہی سیکڑا وہ یہاں سے پڑھے جاتے ہیں یہ صحیح آداد ہوتے ہیں صحیح آداد کو ہم پڑھتے ہیں اکائی داہی سیکڑا ہزار دس ہزار لاکھ دس لاکھ تو ایک سو تیویس میں جو تین ہے یہ تین ایک آئی کے مقام پر ہے دو داہی کے مقام پر ہے اور ایک سیکڑے کے مقام پر ہے اس کے بعد میں آشاریہ کے بعد کے جو آداد ہیں انہیں ہم ایک آئی داہی سیکڑا نہیں پڑھتے بہت سے طالبات عدد دیکھیں کہ شروع سے ایک آئی داہی سیکڑا لگاتے ہیں اور آشاریہ کا خیال نہیں رکھتے تو آشاریہ کے بعد والے آداد دائیں جانب کے آداد آشاریہ کے دائیں جانب کے آداد ان کے مقام الگ ہوتی ہیں تو اشاریہ کے دائیں جانب کا جو پہلا مقام ہے یہاں پہ میں نے چار لکھا ہوں یہ دسوہ حصہ کہلاتا ہے یعنی دس میں سے چار اس کو اس طرح لکھ سکتے ہیں ہم دس میں سے چار یعنی دسوہ حصہ اس کے بعد میں ہے پانچ یہ دوسرے مقام پر ہے اشاریہ کے بعد میں تو اسے سوہ مقام کہا جاتا ہے یعنی سوہ میں سے پانچ یعنی پانچ بٹے سوہ ہم اس کو لکھتے ہیں تیسرا حصہ ہے یہ ہزاروہ ہیں اس مقام کو ہزاروہ کہا جاتا ہے تو اس سے ہم لکھتے ہیں چھ بٹے ہزار یعنی ہزار میں سے چھٹا حصہ تو اس طرح جیسے جیسے ہم آگے بڑھتے جائیں گے آداد دس کی گناہ میں کم ہوتے جائیں گے دس کی گناہ میں کم ہوتے جائیں گے تو یہ یاد رکھئے اشاریہ کے بعد کے جو دائیں جانب کے عدد ہے پہلے عدد کا مقام دسوہ دوسرے کا سوہ اور تیسرے کا ہزاروہ دسوہ سوہ ہزاروہ یہ مقام آپ اچھی طرح یاد رکھئے اب دسویں مقام کو ہم نے لکھے ہیں چار بٹے دس اس کو آشاریہ میں اگر لکھنا ہے تو زیرو آشاریہ چار لکھیں گے کیونکہ دس سے چار کو تقسیم کریں گے تو آشاریہ ایک عدد کے بعد لگتا ہے یعنی چار کے بعد لگے گا بائی جانب میں اسی طرح دوسرا پانچ بٹے سو ہے سوہ مقام ہے اس کا آشاریہ کی شکل میں زیرو آشاریہ زیرو پانچ لکھیں گے کیونکہ سو سے تقسیم کرو تو آشاریہ دو عدد کے بعد لگتا ہے اس کے بعد میں آشاریہ کے بعد کا جو تسرا عدد ہے چھے اس کا مقام ہے ہزاروہ تو اس کو ہزار سے تقسیم کیے ہم نے ہزار سے تقسیم کرتے ہیں تو آشاریہ تین عدد بائی جانب کی طرف لگاتے ہیں تو اس طرح زیرو آشاریہ زیرو زیرو چھے چھے کے بعد میں تین عدد ہو گئے ایک دو تین یہاں آشاریہ ہم نے لگائے ہیں اب اس کے بعد آسان طریقے سے میں ایک نئے عدد لیتا ہوں اسے سمجھاتا ہوں آپ کو یہاں پر میں نے 0.987 لیا ہوں اب ان کے مقامی قیمت اگر ہمیں بتانا ہے کہ 0.9 میں 9 کی مقامی قیمت کیا ہے تو بہت ہی آسان ہے 0.9 8 کی مقامی قیمت کیا ہے تو آشاریہ میں بتانا ہے تو بہت ہی آسان رہتا ہے 0.08 7 کی مقامی قیمت کونسی ہے 0.9 0.987 میں 7 کی مقامی قیمت صرف 7 کی مقامی قیمت باقی 9.8 نہیں بتایا جاتا ہے صرف 7 کی مقامی قیمت تو 0.007 اس طرح آپ کسی بھی عدد کی مقامی قیمت بتا سکتے ہیں تو یاد رکھئے اشاریہ کے بعد والے عداد یعنی دائیں جانب کے عداد چھوٹے چھوٹے حصوں میں بتا جاتے ہیں اسی لئے اس کو دسوہ حصہ سوہ حصہ ہزاروہ حصہ کہا جاتا ہے کیونکہ وہ مکمل نہیں ہوتے ہیں اور اشاریہ کے بائیں جانب کے عداد یہ صحیح عداد ہوتے ہیں مکمل عداد ہوتے ہیں اس لئے ہم اس کو یہاں سے ہم ایک آئی داہی سکڑا ہزار پڑھتے ہیں تو اشاریہ کے بعد کے مقامات الگ ہوتے ہیں اور اشاریہ کے بائیں جانب کے مقام الگ ہوتے ہیں انہیں آپ ملانا نہیں چاہیے امید ہے آپ کو یہ سمجھ میں آگیا ہوں گا موسیقی